السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو ساٹھ ایسی حدیثیں سنانے جا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ ان ساٹھ حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساٹھ حدیثیں ہمیں کامیاب بنا سکتی ہیں ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دے سکتی ہیں روزانہ ایک حدیث پر عمل کرنے کی ہم نیت کریں روزانہ ایک حدیث یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اس حدیث پر عمل کرنے کی پکی نیت کریں پکہ ارادہ کریں تو یہ ساٹھ حدیثیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ہماری آخرت کے لیے بڑی فائدہ مند ہیں ان ساٹھ حدیثوں پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو خدا کی قسم مزہ آ جائے گا دنیا میں بھی مزے آخرت میں بھی بزے دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی ان ساٹھ حدیثوں کو دھیان سے سنیے گا روزانہ ایک حدیث پر عمل کرنا بڑا آسان ہے ایک حدیث کو یاد کرنا بڑا آسان ہے اور ایک ایک حدیث کر کے ایک ایک دن کر کے ساٹھ دن گزریں گے یہ حدیثیں آپ کو یاد ہو جائیں گی بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتی ہیں یہ ساٹھ حدیثیں آئیے جانتے ہیں وہ ساٹھ حدیثیں کون کونسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ کہ دعا کرنا عین عبادت ہے دعا کرنے کی ہمیں عبادت عبادت کا ثواب ملتا ہے دعا کرنے میں اور دعا کرنا عین عبادت ہے یہ ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی عادت بنانا چاہیے دعا کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور دعا کرنا عبادت ہے سب سے بڑا وظیفہ ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں دعا اللہ کو پسند دے دعا پیغمبر کی سنت ہے دعا پیغمبر کا حکم ہے دعا صحابہ کا عمل ہے اور دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے دعا سے اللہ راضی ہوتا ہے دعا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ کہ دعا کرنا عین عبادت ہے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے ہماری عادت پڑی ہوتی ہے وظیفوں کی ہماری عادت پڑی ہوتی ہے عملیات کی ہماری عادت پڑ گئی ہے تابیز گھنڈوں کی اس عادت کو چھوڑ کر ہمیں دعا کرنے کی عادت بنانا چاہیے نمبر دو لا تغذب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے لا تغذب غصہ نہ کرو اسی لئے ہمیں اور آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے ہاں شریعت کے خلاف ہم کوئی کام دیکھیں تو پھر غصہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے خامہ خامے بے وجہ اکڑ میں گھمنڈ میں اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرو ٹھیک ہے لیکن ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہماری ذات کے بارے میں اگر کوئی بات کوئی کہہ دے تو تو ہمیں غصہ آتا ہے ہماری شان کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو ہمیں غصہ آتا ہے شریعت کے خلاف ہم دنمر میں نجانے کتنے کام دیکھتے رہتے ہیں ہمیں غصہ نہیں آتا ہمیں کسی نے اپنی شادی میں نہیں بلایا غصہ آتا ہے یار دیکھو میرا بچوان کا دوست تھا شادی میں نہیں بلایا لیکن اس شادی میں اس نے ہمیں بلا لیا اس شادی میں اللہ اور اللہ رکھ کے رسول کے خلاف بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں غصہ نہیں آتا تو غصہ ہمیں کرنا چاہیے جب ہم شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو ہمیں غصہ کرنا چاہیے لیکن اپنی ذات کے لئے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تو حضور نے ارشاد فرمایا لا تغذب غصہ نہ کرو نمبر تین لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے نمبر چار لا تباغذو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو صحیح حدیث ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی سے بھی بغض نہ رکھیں نمبر پانچ الحیاء شعبتم من الایمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے شرم و حیاء یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اگر کسی کے اندر حیاء نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے ارشاد ففعل ما شیطہ اگر کسی کے اندر حیاء نہ ہو تو پھر وہ جو چاہے کرے تو حیاء یہ ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن آج کل یہ بھی الٹا ہو گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کے کاموں میں تو حیاء آتی ہے ارے صاحب ہم پڑے ہوئے نہیں ہیں تو شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے اور بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دی تو پھر حیاء نہیں آ رہی کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھو نماز نہیں پڑتا تو دین کے مسئلے میں ہماری حیاء سب ختم ہو گئی ہے دنیا کی چیزوں میں ہمیں شرم آتی ہے ہے نا اسی لئے جن چیزوں میں ہمیں حیاء کرنا چاہیے ان چیزوں میں ہمیں حیاء نہیں آتی ٹھیک ہے اور جن چیزوں میں ہمیں حیاء نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں میں ہمیں حیاء آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے نمبر چھے البر حسن الخلقی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اسی لئے ہمیں اپنے اخلاق اچھے رکھنا چاہیے نمبر ساتھ انما الاعمال بالنیات اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیتوں پر ہے ہمیں کوئی بھی اچھا کام اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے نمبر آٹھ مفتاح الجنتی السلا جنت کی کنجی نماز ہے نماز نہیں ہے تو جنت نہیں ہے نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے نمبر نو کل معروف صدقت ہر نیکی صدقہ ہے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس پر اللہ تعالی صدقی کا عجر عطا فرماتا ہے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے اسی لئے ہمیں چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو نیکی کا جہاں ہمیں موقع ملے ہمیں نیکی کرنا چاہیے نمبر دس من غشنا فلیس منا جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے نمبر گیارہ المرء مع من احبا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی اگر ہم اس دنیا میں اللہ والوں سے محبت کریں گے تو اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے اور اگر ہم اس دنیا میں ناچنے گانے والوں سے محبت کریں گے تو ہم آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ والے جیسا بنائیں اللہ کے نبی جیسا بنائیں پہننے میں اڑنے میں کھانے میں سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں تاکہ ہم جب آخرت میں ہوں تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں صحابہ کے ساتھ ہوں بزرگوں کے ساتھ ہوں کیونکہ جو جس سے دنیا میں محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا نمبر بارہ اشفعو فلتو جرو اچھے کام کی سفارش کرو تمہیں عجر ملے گا کوئی آدمی اچھے کام کے لیے تم سے سفارش کروارا ہے تو سفارش کر دو غلط کاموں کے لیے سفارش مت کرو نجائز اور حرام کاموں کے لیے سفارش مت کرو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھے کام کی سفارش کرو تمہیں عجر ملے گا اگلی حدیث ہے اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی جو بدعا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے نمبر چودہ اتقی اللہ حیث ما کنتا تم جہاں ہو اور جس جگہ بھی رہو اللہ تعالی سے ڈرو تو ہم کہیں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے نمبر پندرہ خالق ناسا بخلوق حسن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ اخلاق سے پیش آؤ غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو اچھے اخلاق سے پیش آؤ نمبر سولہ تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے الٹے ہاتھ سے ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص الٹے ہاتھ سے نہ کھائے سیدھے ہاتھ سے ہمیں کھانا کھانا چاہیے ہمارے بچوں میں بھی اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کھائے تو ڈانٹ لگا کے ان کی عادت چینج کراؤ اگلی حدیث ہے اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے ہمیں نرم بننا چاہیے نرم انداز سے لوگوں سے بات کرنا چاہیے نمبر اٹھارا اتتقو نارا ولو بشق تمرت جہنم کی آگ سے بچو چاہیں خجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ اور خیرات کر کے بچ سکو صدقہ جہنم کی آگ کو تھنڈا کرتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہیں خجور کا ایک ٹکڑا خجور کا ٹکڑا کتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اسی کو صدقہ خیرات کر کے بچ سکو اس لئے ہمیں صدقہ خیرات خوب کرنا چاہیے اگر ہماری حیثیت نہیں ہے تو خجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑی صدقہ خیرات کر دو لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کرو اگلی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سنت کے مطابق سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے عدب کے ساتھ ہم نماز پڑھیں نمبر بیس جُعِلَتْ قُرَّتْ عَيْنِ فِي الصَّلَاء میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو تھنڈک حضور کے دل کو سکون اور چین پہنچے حضور کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے اگلی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو حقیر نہ سمجھو نیکی کا کوئی بھی کام ہے بھلائی کا کوئی بھی کام ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھو اس کو کر لو نمبر بائیس رشداروں سے حسن سلوک رشداروں کے ساتھ اچھا معاملہ یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر میں برکت ہو تو رشداروں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا معاملہ رکھو نمبر تئیس من ذکرتو عندہو فالیسلی علیہ جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے اسی لئے جب حضور علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے آئے تو ہمیں صل اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا چاہیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر چوبیس من رغب عن سنتی فلیس مننی جو شخص میری سنت سے مو موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا آپ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور حضور کی سنتوں کو نہ چھوڑیں کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص میری سنت سے مو موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے نمبر پچیس مانع الزکاة یوم القیامت فی النار زکاة ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا اسی لئے ہمیں فکر کے ساتھ صحی صحی طریقے پر زکاة ادا کرنا چاہیے نمبر چھبیس انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمے میں ہو جیسے ہی کوئی حالات ہمارے اوپر آئے اس وقت صبر کرنا یہ اصل میں صبر ہے بعد میں تو صبر سب کو آ جاتا ہے لیکن کوئی حادثہ پیش آ گیا بچے کا انتقال ہو گیا بیماری آ گئی تو پہلے اول فس ٹائم میں ہی صبر کرنا یہ صبر ہے بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمے میں ہو نمبر ستائیس بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو تھنڈا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو تھنڈا کرنے والی جو چیزیں وہ صدقہ ہے نمبر اٹھائیس بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کوئی بھی شکل و صورت کی خوبصورتی نہیں بلکہ ہماری عبادت کی خوبصورتی ہمارے گھروں کی خوبصورتی خوبصورتی سے مراس صفائی ستھائی طور طریقہ مینرز ٹھیک ہے نمبر انتیس اِنَّ مِن خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا تم میں سے بہترین وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہو اسی لئے ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق اچھے رکھنا چاہیے نمبر تین نمبر تیس لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکری ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا اسی لئے ہمیں ہمارے ساتھ اگر کسی نے احسان کا معاملہ کیا ہے تو ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی خیرخواہی کی تو اس کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے نمبر اکتیس دع ما يریبك جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے یعنی شک ڈال جن چیزوں سے ہمیں شک ہوتا ہو جائز نہ جائز حرام حلال تو ان چیزوں کو چھوڑ دو ٹینشنی ختم تو جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے ٹھیک ہے نمبر بتیس سباب المسلم فسوق وقتالہو کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے اس لیے نہ ہمیں مسلمان کو گالی دینا چاہیے نہ مسلمان سے لڑائی کرنا چاہیے کیونکہ یہ کفر ہے اور گالی دینا یہ گناہ ہے تم پر جائز کاموں میں ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے ماں کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے کب تک جب تک ماں کوئی جائز کام کرنے کا حکم دے رہی ہے لیکن جب ماں باپ نجائز کام کا حکم دے تو پھر ان کی نافرمانی کرنی ہوگی نجائز میں ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا لیکن جب تک جائز کاموں کا وہ حکم دے تو ان کا کہنا مانو نمبر چوتیس مَمَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخْلَ الْجَنَّةِ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کرتا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا تو اگر کوئی بھی انسان کتنی گنے گار ہے لیکن اس نے کبھی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائے اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا نمبر پیتیس الْيَدُ الْعُلِيَ خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُفْلَا اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے اسی لئے ہمیں ہمیشہ دینے والا بننا چاہیے لینے والا نہیں بننا چاہیے نمبر چھتیس مَلَّا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں ہم لوگوں پر رحم کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا نمبر سیتیس خَيْرُكُم مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآنِ کریم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں قرآنِ کریم سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے نمبر ارتیس طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيدَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرد دے علمِ دین کو حاصل کرنا چاہیے یہ فرض ہے ہمارے اوپر نماز کی طرح روزے کی طرح ہم دنیا کے ہر چیز سیکھتے ہیں اگر نہیں سیکھتے تو دین کا علم نہیں سیکھتے ہیں سیکھنا چاہیے نمبر انتالیس مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِسْلُ عَجْرِ فَاعِلِهِ جس نے کسی خیر اور بھلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا اسی لئے ہم نے اگر کسی کو کوئی نیکی سکھا دی کوئی نیکی کا راستہ بتا دیا کوئی نیکی کا کام کرا دیا تو جو عجر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی عجر ہمیں بھی ملے گا اور دونوں کے عجر میں اسے کوئی کمی نہیں کی جائے گی نمبر چالیس مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا جو ہم پر ہتیار اٹھا لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمائے جو ہم پر ہتیار اٹھا لے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتیار اٹھا لے تو یہ جو ہتیار اٹھا رہا ہے دوسرے مسلمان پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں کسی مسلمان پر ہتیار نہیں اٹھانا چاہیے نمبر اکتالیس یسروا ولا تعسروا آسانی کرو تنگی نہ کرو آسانیہ پیدا کرو لوگوں کے لئے وبشروا ولا تنفروا اللہ کے فضل اور عطا کی خوشخبری دو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو اللہ کے فضل کی کہ اللہ مہربان ہے اللہ کریم ہے اللہ غفور ہے خوشخبریاں سناو لوگوں کو ہے نا اور ہمیشہ عذاب کی باتیں ہمیشہ ڈر کی باتیں ہمیشہ خوف کی باتیں یہ سنا کر لوگوں کو متنفر مت کرو لوگوں کو پریشان مت کرو ہاں جب لوگ حد سے گزرنے لگیں زیادہ نافرمانیاں ہو جائیں تو پھر اللہ کی کبھی کبھی وعیدیں بھی بیان کرنا چاہیے نمبر بیالیس مَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر توازو اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اوچا کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کچھ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا گھمڑ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو مٹی کا انسان سمجھتا ہے اللہ کا بندہ سمجھتا ہے آجزی توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے نمبر تیتالیس اتَّقُ الظُّلْم ظلم اسے بچو ظلم نہیں کرنا چاہیے فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا جو ظلم ہم لوگ دوسروں پر کرتے ہیں تو یہ ظلم ہمارے لئے قیامت کے دن اندھیرہ بن جائے گا ہم جہنم میں چلے جائیں گے ہمیں کچھ نہیں نظر آئے گا اس لئے حضور نے ارشاد فرمایا ظلم اسے بچو نمبر چوالیس لَا يُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پسند کریں تب ہی ہم پکے سچے مومن کہلائیں گے نمبر پیتالیس مِن حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْئِ تَرْقُهُمَا لَا يَعْنِهِ یہ بھی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس معاملے سے اس کو کوئی تعلق نہیں اسے چھوڑ دے فضول چیزوں کو چھوڑ دے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے یہ بھی اسلام کی خوبی ہے نمبر چالیس اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں جس کو کہتے ہیں سوشل ورکس جتنے بھی سوشل ورکر ہوتے ہیں اگر وہ اس نیت سے سوشل ورکنگ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمارے ان سوشل ورکر کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے اس لئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا ہے کب تک کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس لئے ہمیں لوگوں کو بندوں کو اللہ کے بندوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچانے کی فکر کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے نمبر سہتالیس بین العبد و بین الكفری ترق الصلاة نماز کا چھوڑنا ہے مسلمان بھی نماز چھوڑ رہا ہے غیر مسلمی نماز چھوڑ رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا بھائیہ کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے کون اندو ہے کون مسلمان ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے مسلمان نماز نہیں چھوڑتا اور کافر کو نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے نمبر ارتالیس جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو جب کسی کو چھیک آئے تو چھیک جس کو آئی ہے وہ کہے گا الحمدللہ اور اس کی الحمدللہ سن کر ہم کہیں گے یرحمک اللہ نمبر انچاس جس نے ہمارے اس دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتا دین میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو دین کے اندر جو نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو بدعات کہا جاتا ہے خرفات کہا جاتا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے نمبر پچاس جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے مہمان کی عزت کرنا یہ سنت ہے مہمان کی عزت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو مہمان کی عزت کرنا چاہیے نمبر تیرے پن جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے جب ہم بولیں تو اچھی بات بولیں ورنہ چپ رہو خامہ خام کی باتیں زیادہ زبان چلانا زیادہ بولنا یہ اچھی چیز نہیں ہے جب بولو تو اچھا بولو ٹھیک ہے ورنہ چپ رہو نمبر چون من یرد اللہ من یرد اللہ بیہی خیرن یفقیہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ آتا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اچھا چاہتا ہے پھر بھی ہم دین نہ سیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو موقع دیا اس موقع سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اسی لئے ہم اور آپ دین سیکھنے کی کوشش کریں نمبر پچپن لئیس مننا من لم یرحم صغیرنا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت اور شرف قونا پہچانا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں چھوٹا سے محبت رکھیں اور بڑوں کی عزت کریں بڑوں کی عزت کرنا ہمیں چاہیے اور چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے پیار کرنا چاہیے چھوٹوں سے نمبر چھپن جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے تو اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے تو جنت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کو ایک درخت لگ جائے پڑی جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے نمبر ستہ ون جو شخص امانتدار نہیں ہے اس میں کوئی ایمان نہیں ہے اور جو شخص وعدے کا پاون نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اسی لئے ہم امانتدار بھی بنیں اور جب ہم وعدہ کریں تو اس کو پورا بھی کریں جو شخص امانتدار نہیں ہوتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا اور جو شخص وعدے کا پاون نہیں ہوتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا یہ حضور نے ارشاد فرمایا نمبر اٹھاون المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يخضله ولا يحقره کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے مدد کے وقت اکیلہ چھوڑے بیار و مددگار چھوڑے نہ اسے رسوا کرے اور نہ اسے حقیر جانے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کریں نہ اس کو تنہا چھوڑیں جب اس کو مدد کی ضرورت ہو نہ اس کو رسوا کریں نہ اسے حقیر جانے ٹھیک ہے نمبر 69 سوئل النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو الاعمال افضل کہ افضل ترین عمل کون سا ہے قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السلات لی اول وقت ہا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اسی لئے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ صاحب نماز تو ہو رہی ہے ایک بجے آپ اس کو پڑھ رہا بلکل ڈھائی بجے تو نماز وقت پر پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے نمبر 60 اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اسی لئے ہمیں اپنی شکل کو اچھا کرنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے میرے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو جائے اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے دل کو اچھا کرنے کی اور اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی فکر کرنا چاہیے تو یہ ساٹھ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو سنائیں اس کو یاد کریے اپنے گھر پہ بچوں کو یاد کرائیے اور روزانہ ایک حدیث پر عمل کرنے کی نیت کیجئے یہ ساٹھ حدیثیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ